خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں معجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی طالبان کی بڑی کروائی نے بھارت کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے راہ سمیت انڈی ایس کے خطرناک نیٹ ورس پکڑ لیے گئے اشرف غنی کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں اور مودی کی اپنی ہی چالیں اس پر الٹی پڑنے لگی ہیں کئی اہم ممالک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اندیہ دے دیا ہے یہاں تک کہ خود امریکہ بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے اشارے دے رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی افغانستان میں امن قائم ہو پائے گا اور کیا طالبان بلا شرکت غیر اپنی حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے آج ہم آپ کو اسی حوالے سے انتہائی اہم خبریں دینے جا رہے ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں سکوتے کابل کے بعد جو بائیڈن حکومت کو ایک ناقابل تصور مخمسے کا سامنا ہے کہ افغانستان میں قائم طالبان حکومت کے ساتھ کیسے نمتا جائیں یا وہاں موجود اس شدت پسند گروپ کے ساتھ ہر طرح کے روابط ختم کر دیے جائیں جس نے افغانوں کے خون سے ہاتھ رنگے اور اسامہ بن لادن کو اپنے ہاں پنا دی تا کہ وہ امریکہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر سکیں امریکی حکومت کے دو عہدداروں نے جو عالی مشابرت میں شریک تھے انکشاف کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے صدر اشرف غنی کو اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی مگر اس کے چند گھنٹے بعد ہی وہ افغانستان سے فرار ہو گئے جس پر امریکہ نے اشرف غنی سے مو پھیر لیا ہے اور حالات یک سر بدل چکے ہیں امریکی حکام کا ماننا ہے کہ اشرف غنی کے بزدلانہ فرار سے افغان طالبان کو موقع ملا کہ وہ بہران میں گھرے افغانستان میں ایک عبوری حکومت کے قیام کے لیے باہمی مذاکرات کر سکے حیران کن طور پر اشرف غنی اپنی کابینہ کو آگاہ کیے بغیر اور انتقال اقتدار کا کوئی پلان دیے بغیر ملک سے فرار ہو وہ امریکہ جو طالبان کو اقتدار دینے سے آری دکھائی دیتا تھا آج وہی یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہی امریکہ سمیت دیگر ممالک کے لیے بہترین آپشن ہے وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا کہ جو بائیڈن حکومت اب صرف یہی امید کر سکتی ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو یہ مرحلہ پر ام طریقے سے اپنے انجام کو پہنچا ناظرگرامی امریکہ نے ایک طرف فوج واپس بھولا کر اپنی شکست تسلیم کی تو دوسری جانب امریکہ کی جانب سے قیام امن کے نام پر کی جانے والی تمام تر کوششیں بیکار ہو چکی ہیں کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ طالبان اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت کے انڈر حکومت میں رہ کر کام کریں لیکن اشرف غنی کے فرار نے ساری بازی پلٹ کر رکھتی ہے افغانستان میں موجود افغان مخالف گروہوں نے بھی طالبان کے ساتھ ہاتھ ملا لیے ہیں یہاں تک کہ دبائی میں مقیم اشرف غنی کے بھائی نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا کہ محترم اشرف غنی ایک کرپٹ انسان ہے جنہوں نے ساری زندگی امریکہ کی غلامی کی اور اپنی عوام کا کچھ نہیں سوچا طالبان کے برسے اقتدار آ جانے سے افغانیوں کا بھلا ہوگا اس بیان کے منزیام پر آنے کے بعد طالبان قیادت کے حوصلے مزید بلاند ہو چکے ہیں اور انہوں نے سخت کاروائیوں کا آغاز بھی کر دیا ہے اس وقت پورے افغانستان میں سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں غیر ملکی اور دشمن اناثر کو زبردست طریقے سے کچھلا جا رہا ہے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ طالبان نے گزشتے روز ایک اہم کاروائی کرتے ہوئے افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس اور بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے خطرناک نیٹورکس پکڑ لیا ہے اور تمام افراد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جس پر بھارت سمیت اشرف گنی پارٹی چیک اٹھی ہے دراصل انڈی ایس بیرونی طاقتوں سے اسلا منگوانے اور طالبان کے خلاف مسلح جنگ لڑنے کی پلاننگ کر رہی تھی اور اس کا ایک ونگ مغربی افغانستان میں مقیم تھا جس کی خبر پاتے ہی افغان طالبان نے انہیں دھر لیا اور تمام سرکردہ افراد کو جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے جبکہ بھارت کا حال بھی مختلف نہیں دوستو گزشتہ روز طالبان نے سرچ آپریشن کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کا ایک خطرناک نیٹورک پکڑا ہے جس میں اجیب ڈول کے قریبی ساتھی بھی شامل ہیں اندر کی یہ خبر کے مطابق ایک درجن راہ ایجنٹس طالبان نے گزشتہ روز گریفتار کیے جو تقریبی کاروائیوں سمیت افغان فورسز کو اسلحہ فراہم کرنے جیسے مکروت دھندوں میں ملوث تھے جبکہ ان افراد کے قبضے سے حساس ڈیوائسز بھی برامت ہوئے جن کی مدد سے یہ بھارتی ایجنٹس افغانستان سمیت پاکستان، سری لنکا اور کشمیر میں کاروائیاں کرتے تھے ان کی گریفتاری کے بعد طالبان نے مودی اور اس کی نااہل قیادت کو سخت پیغامات بھی بھیجے ہیں جس پر مودی حکومت سخت پریشانی میں مبتلا ہے دوسری جانب امریکہ بہادر بھی طالبان کے معاملے پر بے بس دکھائی دیتا ہے امریکی حکام نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ اب امریکی حکومت کے امن مذاکرات کروانے کے تمام امکانات بھی دم چوڑ چکے ہیں جن کا مقصد طالبان اور افغان منتخب نمائندوں کے ماہ بین شراکت اقتدار کا کوئی نظام وضع کرنا تھا گزشتہ روز امریکی وزر خارجہ نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی نمائندے ظلم خلیلزاد قطر میں تھے اور یو این او اور دیگر عالمی سفارتکاروں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس مسئلے کا ایک ایسا پر امن حل اور پر امن انتقال اقتدار ممکن ہو جائے جو افغان عوام کے لیے مفید ہو اور وہ مزید خون ریزی سے بچ جائیں ظلم خلیلزاد سابق صدر حامد کرزئی اور مسالتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیر افغان رانماؤں میں اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے لیکن کوئی بات نہیں بن سکی اور طالبان اب سخت اقدامات کر رہے ہیں ناظنگرامی امریکی دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن حکومت سمجھتی ہے کہ اب وہ امن عمل کو آگے لے جانے کے قابل نہیں رہی اب تو صرف شکست خوردہ افغان حکومت کے خاتمے کے لیے ہی بات چیت ہو سکتی ہے جو بائیڈن نے جب جنوری میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے طالبان کے ساتھ ہونے والے دعا معایدے کی پاسداری کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور امریکہ کو انخلا میں اجلت کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد حالات اوٹ آف کنٹرول ہو گئے پیارے ساتھیوں حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اور بیس سالہ جنگ میں ہزاروں فوجیوں کو قتل کروانے کے پاوجود کابل کی حکومت واشنگٹن کے ہاتھ سے نکل چکی ہے سوال یہ ہے کہ اب جو بائیڈن حکومت کے پاس طالبان حکومت پر اثر انداز ہونے کے لیے کون سا ہتھیار باقی بچا ہے ایک عرصے سے امریکی حکومت کہہ رہی تھی کہ امید ہے کہ طالبان فارن فنڈنگ لینے اور سفارتی ساکھ قائم کرنے کے لیے اعتدال پسندی کی رہا اپنائیں گے نیز یہ کہ بزور بازو قائم ہونے والی حکومت اپنا جواز اور ساکھ برقرار نہیں رکھ سکے گی تہم اب یہ اثر زائد ہو چکا ہے اور امریکہ نے بھی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے انٹونی بلنکن نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے اشارے دیتے ہوئے واضح طور پر یہ بھی کہا ہے کہ طالبان کو اسامہ بن لادن جیسے دہشتگردوں کو افغانستان میں پناہ نہیں دینی چاہیے جنہوں نے یہاں بیٹھ کر امریکہ پر حملے کیے تھے اس میں طالبان کا اپنا بھی فائدہ ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عرب ممالک چین پاکستان ایران روس اور ترکی نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اندھیہ دیا ہے جبکہ برطانیہ اور جرنی بھی طالبان کی حکومت کو غیر مشروط طور پر تسلیم کر چکے ہیں جس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ طالبان ہی افغانستان میں حکومت قائم کریں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ روس اور چین اس معاملے پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ان تینوں طاقتوں کے مفادات افغان سرزمین سے جڑے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہر قوت اپنے تئیم فیصلے کرے گی افغانستان کی اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہیں کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے پان